طلاق 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 محض تین بار کہا گیا یہ طلاق ایک محلہ کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے لیکن اگر ایک محلہ کسی پروش کو تین بار طلاق کہہ دے تو یہ ماننے نہیں ہوگا کیونکہ مسلم قانون کے انصار محلہ کو اس بات کا کوئی حق نہیں اور ایسا ہی ایک ماملہ سامنے آیا ہے یمنا نگر کے گاؤں ناغل کا دراصل جٹھلانا قصبے کے گاؤں انہیڈن سے ویواد کر کر آئی ساجیہ ناغل گاؤں کے عباس کے ساتھ ہی رہ رہی تھی جس کے اس کو پانچ بچے بھی ہوئے حالانکہ دو بچوں کی موت ہو چکی ہے دو بچے سکول پڑھنے کے لئے جاتے ہیں جبکہ ایک بچہ ایسا ہے جو محض ڈیڑھ سال کا ہے اور ایسے میں ساجیہ گھر سے اچانک گائب ہو گئی اسے ہر طرف ڈھونڈا گیا لیکن ساجیہ کا کچھ پتہ نہیں لگا لیکن پریوار کے لوگوں کے پاؤں تلے زمین تب نکلی جب عباس کی بتیجی کے ہاتھ ویہ چٹھی لگی جس میں ساجیہ نے عباس کو تین طلاق کا حوالہ دے کر گھر سے چلی گئی تھی جانچ میں پتہ چلا کہ پڑوس کے رہنے والے بھانجے کے سنگ ساجیہ فرار ہو گئی اور ایسے میں جب ساجیہ سے فون پر سمپر کیا تو اس نے صاف کہہ دیا کہ تین طلاق کا مطلب طلاق ہوتا ہے اور اب اس نے یہ بات لکھ کر دیکھ دی ہے جس کے بعد عباس سکتے میں آ گیا حالکہ اس بات کو مسلم قانون مان نہیں رہا ہے نہ ہی عباس اس بات کو مانتا ہے کہ ساجیہ دوارہ دیا گیا طلاق ماننے ہیں لیکن ساجیہ اترپردیش کے ننہیڑا میں جا کر اس بات کو سوکار کر رہی ہے کہ اس نے عباس کو طلاق دے دیا ہے اور اب وہ یہاں پر ہی رہے گی بہت پیار میں رہتی تھی جی پہلوی بہت پیار تھا ہمارے میں دونوں میں نکت میں نے سادھی بھی ہوئی جب بھی میں نے اس نے پوچھا آج بتا دے میرے جو تیرے دل میں ہو نکت میں نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی تیرے کو چھوڑ کے تیرے ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد جی میں کام پہ جانے لگ گیا جی میں کام پہ چلے گیا کام پہ آیا آٹھ بجے چلے گیا بچے دو سکول میں چل گیا ایک بچہ انگر باڑی میں میں ایک بیس پہ روٹی کھانے آیا جی ایک بیس پہ روٹی کھانے آیا جو میں دیکھا گھر میں کوئی نہیں تھا سب کوارڈ کھلا پڑا تھا پھر میں پروسیوں میں دیکھ کے ان کا بھی جن کا بیٹھتی تھی جی ان کا بھی چلے گیا جی پھر میں کام پہ واپس چلے گیا جی کھانا کھا کے میرا صبح یہ بچہ سام کو چھے بجے چھے سات بجے آیا جی روتتایا ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد میں دیکھا ٹنوال کری فون کرے کہیں کہیں پون رشتہ داری میں فون کرے کہیں نہیں پتہ لگا پھر میں نے ان کے گھر بھی فون کروایا وہ کہنے گئے یا نہیں آئی پھر اس کے بعد جی جو یہ پروسی ہیں پھر پتہ لگایا ہے اس کے ساتھ گئی ہے جی میرے تین بچے ہیں ان کو چھوڑ کے ساپ گئی جی تین بر ایک پرچے پر پرچہ بھی کسی اور کو دیا میرے کو ٹھاگ میں میں تو پڑھنا مل جاتا ہوں گھنٹھا ٹھیک ہو جی کسی کو مرتے پرچہ ٹھاگ دیا کہ وہ تو تین طلاق لکھ کے جالی جی دیکھو جی کیا ہوئے گا آئے گی ایک نہیں آئے گی نہ جی اس کے نہیں طلاق ہوتا ہے جی طلاق تو میرا لگے گا جی میں طلاق دوں گا جب تو طلاق ہوئے گا جی جو مجھے لیٹر میرا تو اس میں لکھوا تھا کہ یہ گھڑی کے پچھے رکھوا تھا پچھے لیٹر تو اس میں لکھوا تھا کہ اس میں تین بار طلاق لکھوا شاید اتحاس میں یہ پہلا ایسا ماملہ ہے جہاں ایک محلہ نے اپنے پتی کو طلاق دیا ہے اور ایسے میں آس پاس کے لوگوں کی مانے تو ایک عورت کو حق نہیں ہے اور ایسا لکھا ہوا طلاق ماننے بھی نہیں ہوتا ایسے میں جب اس پورے ماملے میں دارون کولان کے مولوی سے بات کی تو انہوں نے بھی محلہ کو ایسا حق نہ دیے جانے کی بات گئی انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ایک عورت کو یہ حق نہیں ہے حالانکہ پوروش اگر کسی محلہ کو ایسا کہہ دے تو اس کی زندگی سے خیرور دور چلی جاتی ہے یہاں ماملہ بلکل اُلٹ ہے اور ایسے میں محلہ کی بات سامنے آتے ہی ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ محلہ کو ایسا حق نہیں حالانکہ کی کیندر سرکار تین طلاق کے مددے پر بڑی بحث شیڑے ہوئے ہیں لیکن آج بھی مسلم سمودائے کے لوگ اپنے ہی قانون کی پالنا کرتے ہوئے تین طلاق کو مان رہے ہیں یہاں بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے جب مرد کو تین طلاق دے کر عورت کو طلاق دینے کا ادھکار ہے تو کیا ایسے میں سازیہ کو یہ ادھکار ہے کہ وہ اپنے پتی کو لکھت طور پر تین طلاق کہہ کر طلاق دے دے اور اپنے پانچ بچوں کو چھوڑ جائے بہرحال ماملہ اب وچارہ دین ہے اور جلد ہی عدالت میں بھی پہنچے گا لیکن اس ماملے کے سامنے آنے کے بعد یہ بات ضرور سامنے آ گئی ہے کہ قانون چاہے مردوں کے لئے ہو یا عورت کے لئے جب عورت اس کا استعمال کرنے پہ آ جائے تو دھرم گروہ اور دھرم کے ٹھیکے دار اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں پرطم تہلکہ کے لئے یمنانگر سے بینا کی ریپورٹ